سیلیبریشنز اگنٹھی منا رہے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بورجی ٹیکنالوجی ہے یہ آج کے دور میں بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ یہ ٹیکنالوجی نہ صرف رابطوں کے لیے بلکہ انیبلنگ ٹیکنالوجی ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے ایڈوکیشن کے لیے مختلف سیکٹرز جس میں ٹورزم ہے خاص طور پر کلکت بلدستان میں جس کو بہت زیادہ ہم پروجیکٹ کر سکتے ہیں ہماری سرویسز ہیں اس میں فانیشل سرویسز، ایزی پیسہ کی سرویسز، ڈیجیل سرویسز یہ سب جو ہیں ہم گل گل بلکستان میں بھی متعارف کروا رہے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی امید ہے کہ جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کو ایک سٹیٹ آو دی آرٹ ورلڈ کلاس سرویسز اور پرڈکٹس سے مستفید ہونے کا موقع میں دیں اچھا سرینے یہاں پر ٹورو کی کچھ کمی ہے باعت جگہوں میں سیگنلز بلکو نہیں آتا ہے پریس کلپ کا اگر ہی کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سیگنل پروائیڈ ہی نہیں ہوتا ہے تو اس کے لئے کوئی اس طرح کی کوئی ٹاور بڑھانے کا کوئی سوچ رہے ہیں سر آپ جی ہمیں ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم بہت زیادہ انویسٹ بھی کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو کوریج ہے اور جو ایکسپینشن ہے نیٹورک کی اور کپیسٹی جو ہے اس کو انہانس کرسکیں ایک کانسٹنٹ پروسس ہے جس میں ہم ٹیکنالوجی ایولوشن کے ساتھ ساتھ کوریج اور کپیسٹی انہانس بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو میں یہ بتا دے جاؤں کہ اس سال تقریباً کوئی دو سو بیس ملین ڈالرز کے قریب نیٹورک انفرسٹرکشن پر خرچ کر رہے ہیں اچھا سر اب جو فورجی آپ نے یہاں جیوی میں لانچ کیا ہے کون کون سے شہروں میں افتادائی مرنے میں آپ نے سرویس دے رہے ہیں اور دوسرے مرنے میں کن کی علاقوں میں آپ سرویس دیں گے ایک تو یہ بات آپ بتائیے گا دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو فورجی سرویس آپ دے رہے ہیں کیا اس سے آپ مطمئن ہیں جو ابھی جو فورجی سرویس ہیں یہ اس کا آغاز گلگت سے ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اور بھی گلگت بلدستان کے شہروں میں بن رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہے کہ فورجی سرویس بھی لے کے جا سکے ہیں اور یہ سرویس جو ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ورلڈ کلاس سرویس ہوں گے جو کنیکٹیوٹی پروپائیٹ کریں گے اور ہمارے جو گلگت بلدستان کی کنزیومرز ہیں جو ٹورس یہاں پر آتے ہیں ان کو ایک جو نولیج اکانومی ہے جو انٹرنیٹ اور براد بینڈ کی جو ہائیوے ہے اس سے کنیکٹ کریں گے اس میں جو ہمارے ہماری جو یہ سرویسز ہیں تمام ان کنزیومرز کے لیے جن کی ڈوائس اور جو انسٹ ہیں فورجی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس سرویس سے مستقید ہوں سر تینکیو برینڈ